جہیں دوستو اگر ہم کاغس کی بات کریں تو کاغزوں میں ازرائل اور فلسطین کے بیچ میں یدو ورام جاری ہو چکا ہے لیکن جو وہاں کی خبریں بہار آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ یدو ورام بھی سیدھے ویسا ہی ہے جیسے کہ بھارت اور پاکستان کی بیچ میں سیز فائر ہے مطلب بولتا کوئی کچھ نہیں ہے لیکن سیز فائر کا اللنگن لگتار ہوتا ہی رہتا ہے کل الکسہ مسجد میں جب کئی سارے فلسطینی وہاں پر اکٹھا ہوئے تو ایک بار پھر سے جھڑپ کا معاملہ سامنے نکل کر آیا لیکن اب ازرائل اور فلسطین میں ہنسک تناؤ کے بیچ بانگلہ دیش نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اس فیصلے سے نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی ایران جسے دیش بھی ناراض ہو سکتے ہیں قریب ایک دشک کے بعد بانگلہ دیش نے ازرائل پر لگے پرتیبند کو ہٹا لیا ہے اس سے پہلے بانگلہ دیش نے ازرائل کی یاترہ کرنے پر پرتیبند لگایا ہوا تھا ازرائل اور حماس میں بڑے تناؤ کے بیچ یہ فیصلہ کافی اہم مانا جا رہا ہے ازرائل نے اس فیصلے کا سواغت کرتے ہوئے اسے ڈھاکہ اور تلویو کے بیچ سمبند صدرنے کی بات کہی ہے اس سے پہلے بانگلہ دیشی پاسپورٹ پر لکھا ہوا تھا کہ ازرائل کو چھوڑ کر یہ پاسپورٹ سبھی دیشوں میں ماننے ہوگا مگر سرکار نے شانیوار کو اس شرط کو بھی ہٹا لیا بانگلہ دیش کے ناغرے کا اب ازرائل کی یاترہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ بانگلہ دیش نے ازرائل کو ایک دیش کے روپ میں مانتہ دے دی ہے ازرائل نے بانگلہ دیش کے اس فیصلے کا سواغت کیا ہے ازرائل کے ودیش منترالہ کے اپ مہاندیشک گلاد کوہین نے کہا کہ یہ اچھی خبر ہے بانگلہ دیش نے ازرائل پر لگا ٹرائیول بین ہٹا دیا ہے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور میں بانگلہ دیشی سرکار کو آگے بڑھ کر دونوں دیشوں کے بھی سمبند استحابت کرنے کو کہوں گا اس سے دونوں ہی دیشوں کے ناغریکوں کا بھلا ہوگا بانگلہ دیش کے گرہ منتری اساد دو جانم خان کمال نے کہا کہ وہ کچھ بدلاؤ کرنے میں لگے ہوئے ہیں تاکہ پاسپورٹ انتراشتری معنوں کو پر خرا اتر سکے ازرائل اور فلسطین کے بیچ 80 سال سے چل رہے سنگھرش میں بانگلہ دیش نے ہمیشہ فلسطین کا سمرتن کیا ہے وہ کبھی بھی ازرائل کو ایک دیش کے روپے مانتا نہیں دیتا تھا اس وجہ سے دونوں دیشوں کے بیچ کوٹنی تک سمبند نہیں تھے بانگلہ دیش کے گرہ منتری نے حالا کی یہ چیز پشٹ کری ہے کہ ان کے روپے میں ابھی بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے وہ ازرائل کے سمرتن میں نہیں ہے ازرائل نے پچھلے سال بھی کئی مسلم دیشوں جیسے یو اے ای بہرین مورکو اور سڈان کے ساتھ ہوگی جہاں ایک طرف پورے عرب ورلڈ کو یہ چیز پتا ہے کہ ازرائل آنے والے سمعے میں ایک بہت بڑی مہاشکتی بن سکتا ہے اس لیے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہی بڑھنے میں ایک صحیح طریقہ مانا جا سکتا ہے لیکن وہیں جو یہ اپنی اقدم دھکیاں نوسی سوچ والے دیش ہیں یہ ابھی بھی اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم ازرائل کو مانتا نہیں دیں گے ان کے مانتا دینے نہ دینے سے ویسے بھی کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ ویسے بھی دوسرے دیشوں میں جا کر مجدوری ہی کرتے ہیں اور ٹیکنیکل کام بہت کم کر پاتے ہیں اور ازرائل کو ایسے مجدوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے اس ویڈیو فرحال اتنا ہی جائے ہن جائے بھارت